اس کو ہماری زبان میں جو میڈیکل ٹرمنالوجی ہے ایکسیسیو ہیئر گروتھ کو ہیر سٹیزم کہتے ہیں اور اس کی جو مین ریزنز ہیں دو پرائنری ریزنز ہیں اور دو کے علاوہ بھی لیس کامن ریزنز بھی ہیں جو موسٹ کامن ریزنز ہیں وہ پی سی او ڈی ہیں پولیسیسٹک اوویرین سنڈروم اور ایڈیوپیتھک یعنی جس کے اندر کوئی کاؤز نون نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوشن سنڈروم ہے کونجینٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہے کچھ میڈیکیشنز ہیں جن کے کھانے کی وجہ سے ایکسیسیو ہیر گروتھ ہو جاتی ہے اور کچھ ٹیومرز ہیں جن کی وجہ سے یہ ایکسیسیو ہیر گروتھ کی شکل کے اندر ایک سیمٹم ڈیولپ ہوتا ہے اپارٹ فروم ایڈر سیمٹمز اور کچھ ریسک فیکٹرز ہیں ریسک فیکٹرز کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ سب سے کامن ریسک فیکٹر ہمارا جیگرافیکل ڈسٹریبیوشن ہے ایتھنیسٹی ہے جو میڈیٹرینین ساؤتھ ایشیا اور میڈیلیسٹ یہ وہ ریجنز ہیں جن کی خواتین کو کامنلی زیادہ اس کے علاوہ جنیٹک بھی ہے کچھ فیملیز کے اندر یہ سارا چلتا ہے اور لیس کامنلی ابیسٹی ہے یعنی اگر آپ کے اندر مٹھاپے کی تنڈنسی ہے تو اس کی وجہ اس سے دو موسک کامن ریزنز ہیں اور باقی لیس کامن ریزنز جو میں نے آپ کو بتائی ہے موسیقی